صبح ہو چکی ہے اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خیدت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب خرید سے ہوگی ہیں اور آپ لوگوں نے فرسٹ ویلوگ میں مجھے بہت پیار دیا بہت سپورٹ کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اسی طرح پیار کرتے رہی جیے سپورٹ کیجئے اور کمنٹ تو کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں کوئی بل نہیں آئے گا آپ کے گھر اور چلیں اب ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پھر ناشتہ لگ چکا ہے ناشتے میں ہے آج میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ بنایا ہے یہ مکس دال بنیوی تھی رات کی دال is my favorite with paratha and چائے ساتھ میں اور تھنڈا تھنڈا پانی guys ناشتہ کر کے بات کرتا ہوں ہم لوگوں سے اور ابھی تھوڑا جائیں گے باہر گھر والوں میں تھوڑا سودا وغیرہ لینا ہے گھر کا سمان لینا ہے سودا مقرس سبزی وبزی اور تھوڑا خید پات سودا بنوائیں گے داری کو سٹ کر رہے گے اچھا تو ایک چیز یہ ہے کہ چھوٹا ہونے کا نفصان ہے اور یہ فائدہ دونوں پہ دیں ہاں جب کو چھوٹے باگ کے جا یہ لیا بڑے بھائی 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 چھوٹے وہ لیا آپ ان دھابیا کا چھوٹا بن گیا رہے اور چھوٹا نے کا فائدہ یہ ہے کہ خرچہ سید با کے مل جاتا ہے چلو guys پوچھتا ہوں پھر قط کے دوگان پر ملواتا ہوں اپنے ہر کٹر سے جا رہا ہوں ہر کٹنگ کی شاپ پہ دارا خرچہ بنواتے اس کو سٹ کرواتے ہیں اور پھر چلتے ہیں بھائی کی کی ریلی ہے چلو آؤ اچھا موسم بھی بڑا زبدست ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی ایک نظر ہوتے ہو چلتے ہیں بھائی اور یہ دیکھیں کہ اگر کے فوار بھی شروع ہو چکی ہے اگر کے فوار شروع موسم بہت زبدست ہو رہا ہے یہ دیکھیں موسم بہت بہترین ہو رہا ہے بارش کا فل تیار ہے پر ہم ضرور جائے گے ہم نہیں رکھیں گے اپنی ہیونٹی کے پاس پہنچ چکے ہیں اب ہیونٹی سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھیں بڑا کلاسی موسم ہو رہا ہے موسم تو بڑا زبدست ہو رہا ہے یہ تو لاؤسوم موسم بارش کا تیار ہے کلے جاتے ہیں خط کو بنواتے ہیں پھر بات کرتا ہوں ہاتھ پوںٹے ہیں چل پڑا ہے اب ہاتھ بہت بہت سو رہا ہے ہم کل گئی ہوتی ہیں ہم ہم ہی نہیں پہوانی لگو ہی ہے ہر ٹھوٹ لی چھوٹے ہیں جو لگو ہ 2500 شروع ہو چکے ہوں ڈیزائنر کی شعب کرو ڈیزائنر کرر اور ابھی جاکے دیکھیں اندر کیا آپ ماملات ہیں ہم عزار بہت بانوانے میں بہت بہتنگ کا کچھ میں میں بلکل شید اکار لگوں کیا بولتے ہیں آپ لگوں کا شید اکار لگو ہے شکریہ موسیقی 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 ہے آپ نے کچھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کیا کہنا چاہے گے جب آپ کیا چینل ہے آپ کا چینل بی آپی پی ہے بائی بہت شکریہ بہت شکریہ ہے آپ جاتے ہیں گھر کے طرف شاہدیاں نام ہے چھوڑا جاتے ہیں گھر کے طرف موسم بھی اچھا ہے بائک کھڑی بھی ہے گھر پہنچ کر بات کرتے ہیں گئیس گھر پہنچ چکا ہوں بائک کھڑی کر دیئے ابھی جاتے ہیں اندر اور پھر بس گھر آ چکا ہوں اور خط بہت اچھی لگ رہی اچھی لگ رہی خط چلے گئیس پھر بات ہوتی ہے آپ شکریز ابھی ٹائم ہویا ہے کھانے کا آپ کا اپنا آ چکا ہے کھانا تو آپ کو دکھاتا ہوں آج ہمی جان نے کیا کیا بنایا ہے اور سلو دیکھتے ہیں یہ کھانا آ چکا ہے کھانا یہ آج ہمی نے بنائی ہے دال اور ساتھ میں وائٹ رائسیں دال چاول ہو گئے اور ساتھ میں ہے اچار اور ساتھ میں تھنڈا تھنڈا پانی کیونکہ ابھی ویسے چکن مگرہ کھا 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 کے دل تھوڑا عجیب سو چکا ہے بھی دال چاول اور ویجیٹیبل کی طرف جانا ہے ہمیں چھوڑا سا میدہ فریش رہت ہے سہیت سہی رہی ہے تقریباً آٹھ بچ چکے ہیں اور اب میں جا رہا ہوں واغ پہ کہ واغ بھی ضروری ہے سہیت کے لیے تھوڑا وزن سیزن کم کرنے کے لیے چلو چلتے ہیں ٹریک پہ واغ ٹریک پہ بہت سکے بات کرتے ہیں ٹریک پہ بہت سکے بات کرتے ہیں ٹریک پہ بہت سکا ہم روڈ کروس کروں گا گھر پہنچ کریں واغ ختم ہو چکے اور اب گھر پہ جا رہے ہیں ٹریک پہ تھک گیا گھر پہنچتا ہوں پھر ملتے ہیں آپ کا اپنا واغ کر کے گھر آ چکا ہے اچھا ایک چیز اور آج امی ہوم میٹ برگر بنا رہی ہے سو دیکھتے ہیں کیسے بناتی ہوں اور آؤ دکھاتا ہوں میں آپ لوگ کو سو گائز یہ دیکھیں ہیں امی نے اوئل میں تین پیٹیز دال چکی ہیں اور یہ اوئل میں پک رہی ہیں آج میں آپ کو ہوم میٹ پورا برگر تیار ہوتے دکھوں گا کیسے یہ بنتی امی ابھی آپ تینی پیٹیز بنائیں گے اس میں ابھی اور بھی پیٹیز بنائیں گے امی کے رہی ہیں اور ابھی آپ کو امی کا ہوم میٹ برگر تیار ہوتے دکھوں گا سمیسا جڑے ری جگہ گائز تو یہ دیکھیں امی پیٹی پلٹ رہی ہیں اور دو پیٹیز لال ہو چکی ہیں امی کتنی دیر اور پکائیں گی سکوٹ اچھی بن پندرہ میٹ پندرہ میٹ امی سکوٹ پکائیں گے اچھے ساری کی پس جے اندر سے کچھے نہ رہے جائے چلو آپ سوز بنا رہے ہیں سوز کی طرف دیکھیں سوز کیسے بناتے ہیں سوز بنا رہی ہیں میں آپ کو سوز بندے دکھاتا ہوں کہ سوز کیسے بنتی ہے آپ دیکھیں سوز کیسے بنای جائے گی کچپ کچپ میس کر دیا یہ ہوم میٹ برگر سوز جو بنا رہے ہیں گھر پہ آج اس کے بعد یہ ڈالی ہے یہ مائنس ڈالی یہ ڈالی مائنس اب اس کو اچھے سے مکس کر رہیں گے اچھے سے مکس کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ ڈالی ہے ییلو مسٹرڈ یہ آگیا ییلو مسٹرڈ اور اس کے بعد یہ آگیا ہے اس موگ باربی کیو سوس میں آگیا ہے اس موگ باربی کی سوس اس سے بہت ہی یمی قسم کی سوس بنتی ہے اور آپ برگر میں اس کریں مد آ جائے گا اب اس کو اچھے سے مس کریں گے اور پھر یہ سوس ہو گیا تیار موگ باربی کی سوس اینیمال سوس اس کا پروپر نام ہے اینیمال سوس یہ بہت مزا کرتا ہے گر پہ بناو برگر میں لگاو کھاؤ اور مزے کرو باہر سے ساتھا ریشنٹس میں اس طرح کی سوس ہی اس کے پر تھوڑا سا ان کی ترقیب چینج ہو جاتی ہے یہ سوس ہو چکا ہے پروپر تیار روحہ بواپر کو پروپر تیز رگ دیئیے یہ چیز پروپر کی ملٹ ہو جائے گی سکر مزا کریں گے مزا کریں گے دے گا آپ کو دیکھنے میں اور مجھے کھانے میں بھائی کا پورا برگر تیار ہونے والا ہے سپڑتا سکتی اور شامی برگر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد کھاتے بھی بھی دکھا ہوں تو گائی یہ بان آ چکا ہے برگر کا یہ بان آ چکا ہے برگر کا بس پر لگائیں گے ہم وہ جو homemade sauce بنائی تھی آپ کو دکھائی تھی وہ sauce لگائیں گے سوز لگ چکی ہے بڑے مزیدار ترکی ہے اس کے پر پیٹی آئی گے اور اس کے پر چیز ایڈ ہے اس کے پر چیز ہم نے لگا دی کہ یہ اندر اس کے اندر جسٹ ہو جائے اس میں ملٹ ہو گئی اور بڑا مزا کرے گی اور اس کے بعد اب آئے گے اس کے اوپر اب یہ پر اگر اس کے پر ایک اور پیٹی آگئی دو پیٹی ہو گئی آہا ہو خارج ہمothers کے اوپر ساس آگی ڈی آہا مزا آگیا آپ لوگ نہیں مانیں گئی یہ homemade burger simples ک Version کے ہاتھ کے بناوا homemade burger اگر میں آگی بڑڈ آگیا یہ ہمارا بڑگر ساپ берکر بڑڈ ہے اور ہم اس کو کھائیں گے بسے سے اگر ضائ Bridge میں تک ہم آشوا ہے اب میں اس ڈرے گا اور کھان گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا آئیے میرے ساتھ برگر is ready for eating اپنے برگر کھاتا ہوں تو آپ لوگ تھوڑی دے آنکھیں بن کر دیجئے مزا ہے گھر کی کوئی چیز بنی ہو وہ بہت مزا کر دی کھانے میں بہر کی چیزوں سے یہ تو ہلدی بھی ہوتی اور صاف طریقے سے بنائی جائے دی گھر میں پتا آپ کو صاف طریقے چیز بنائی بہر کا پتہ نہیں ہوتا کس طریقے سے بنائی جائے گی کونسی چیزیں یوز کی جائے گی پر پھر بھی اچھے ریشنٹس ہیں اپنا کھا لیا ہے اور میں اپنا ویلوگ آجیاں ختم کرتا ہوں پہلے ویلوگ میں آپ لوگوں نے یہ بہت سپورٹ کیا اچھی طرح سپورٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے آپ کا اپنا اسی طرح آپ کے لئے ویلوگ بناتا رہے گا اور بس آپ لوگ کے سپورٹ اور پیار کی ضرورت ہے اور آج کا ویلوگ میں یہی ختم کرتا ہوں پھر ملے گے ایک نئی صبح نئی امید اور نئی صورت پستان دیکھ کے اپنا خیال لکھئے گا